اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل کیوٹ پیٹس کی ٹرن آج میں آپ کو کیٹ کے کان ساف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ گھر میں کس طریقے سے آسانی سے کیٹ کے کان ساف کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کیٹ کے کانوں کو ہفتے میں ایک دفعہ لازمی ساف کیا کریں اس طریقے سے ساف کرنے سے آپ کی کیٹ کے کان میں انفیکشن نہیں ہوگا اور ائر مائٹس بھی نہیں ہوں گے ائر مائٹ پیراسائٹ ہوتے ہیں جو کہ کیٹ کے کان کو ڈیمج کر سکتے ہیں اور کیٹ کے ائر کنال پر تیزی سے گروہ کرتے ہیں اس کے بیچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی کیٹ کے کان کے اوپر کا حصہ ریڈ ہوگا اور کان کے پاس سے بال جھڑتے ہیں اور اس کے علاوہ کیٹ اپنے کان کو بہت زیادہ سکریچ کرتی ہے اور جب آپ اس کا کان کو دیکھیں گے تو کان کے اندر بلیک کلر کے پارٹیکل نصر آئیں گے اور بعض اوقات ڈسچارج بھی نظر آتا ہے تو اگر آپ نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا یا ڈاکٹر سے اس کے کان صاف نہیں کروائے یا خود صاف نہیں کیے تو آپ کی کیٹ کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے پیٹی سٹور سے بہت سارے ائر کلیننگ سلوشن مل جاتے ہیں میں یہاں پر ائر مائٹو آئل کا استعمال کروں گی یہ میں ایک دو مہینے سے استعمال کر رہی ہوں اور اس کا ریزلٹ مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کے علاوہ میں کارٹن بٹس اور کارٹن بال کا بھی استعمال کروں گی تو سب سے پہلے آپ نے اپنی کیٹ کو کول ڈاؤن کرنا ہے اس کو خوبصاری پیٹنگ کرنی ہے تاکہ وہ اگریسیف نہ ہو اس کے بعد آپ نے اس کو گردن کے اوپر سے ہلکے سے آہستہ ہاتھ سے پکڑنا ہے جس طرح کہ مدر کیٹ اپنے کٹن کو اٹھانے کے لیے گردن سے پکڑتی ہے بلکل اسی طرح سے آپ نے ہاتھ سے پکڑنا ہے اور کان کا ایک حصہ آپ نے ٹرن کر دینا ہے کان کو اس طریقے سے ٹرن کرنے کے بعد آپ اس کے اندر دو ڈروپ ائر مائٹ آئل کے ڈالیں گے ڈروپ ڈالنے کے بعد آپ نے کان کو ہلکے ہاتھ سے اچھی طرح سے رپ کر دینا ہے رپ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ سارا آئل کان کے اندر سپریٹ ہو جائے گا اور ویکس بہار کی طرف نکل آئے گا اور آسانی سے صاف ہو جائے گا اب کارٹن بول کی مدد سے آپ نے کان کی بول کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کارٹن بٹ لینی ہے اور بالکل آئیستہ ہاتھ سے اس کے کان کے اندر سے صاف کرنا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ زیادہ ڈیپ لی آپ نے کارٹن بٹ کو نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اس طرح سے اس کا کان ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے اور اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اگر آپ کی کیٹ کے کان میں بھی ائر مائٹس ہو رہے ہیں تو فوراں اس کو ٹریٹ کریں یا تو ڈاکٹر سے کان کو صاف کروائیں یا خود آئیستہ ہاتھ سے صاف کریں اور اگر آپ نے صاف نہیں کرے تو یہ بہت تیزی سے پھیلتے جائیں گے اور اگر گھر میں دوسری کیٹس موجود ہیں تو یہ ان کو بھی ٹرانسفر ہوتے جائیں گے تو اپنی کیٹ کو ہفتے میں ایک دفعہ لازمی ائر کلیننگ سلوشن یا ائر مائٹ وائل کے ذریعے صاف کریں اور ہوم ریمیڈیز میں آپ ایپل سائیڈر وینیکر کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 50% آپ نے ایپل سائیڈر وینیکر لینا ہے اور 50% آپ نے پانی اس میں مکس کرنا ہے اور اس طرح سے ڈائلیوٹ کر کے آپ کارٹن بال کی مدد سے کان صاف کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کوششن آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کیجے گا میری ویڈیو کو لائک کیجے گا اسے شیئر کیجے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا